اللہ کے رسول دو پہر کا وقت ہے اور سمر ہے اور مدینہ کا سمر بہت ہی ہوت بیٹی کے حجرے میں داخل ہوئے شہزادی کے حجرے میں ایک مرتبہ دیکھا کہ شہزادی چکی پیس رہی ہیں یا چکی چلا رہی ہیں بیٹی نے باپ کو آتے دیکھا ایک مرتبہ باپ کے استقبال کے لیے کھڑی ہیں مگر مگر ذرا سا اپنے ہاتھوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ چھپا رہی ہیں اللہ کے رسول کے نگاہ چکی پر پڑی تو دیکھا چکی پہ شہزادی کے ہاتھوں کا خون لگا ہوا ہے خون ایک مرتبہ گھبرا کے کہا کہ بیٹی ذرا اپنے ہاتھ تو دکھا نہ باپ کا حکم آگیا بیٹی نے ہاتھ دکھائے تو دیکھا گرمیوں چکی پتھر کے بنی ہوتی ہے وہ اتنا گرم ہو چکا ہے پتھر کہ اسے چلانے کی وجہ سے شہزادی کے ہاتھ کے کھال پھٹ گئی ہے اور خون نکل آیا یہ شہزادی کے کونین کی بات کر رہا ہوں یہ رسول کے ٹکڑے کی بات کر رہا ہوں یہ کائنات کی افضل قرین خاتون کی بات کر رہا ہوں ایک عام باپ اپنی بیٹی کے یہ حالت نہیں دیکھ سکتا اور کہاں سیدے کائنات اپنی ایسی بیٹی کے ہاتھوں کی یہ حالت دیکھیں گھبرا کے پوچھا بیٹی یہ کیا کیفیت کہا کہ بابا میں یہ چاہتی ہوں میں نے واقعے کو ذرا شورٹ کر دیا ہے یہ دیکھ کر کے ٹائم بہت نکل رہا ہے میں یہ چاہتی ہوں شہزادی کا جملہ سنیں کہ جب مجھے موت آئے تو یا میں مسلح پہ اللہ کی عبادت میں ہوں اور یا گھر کے کاموں میں اپنے گھر والوں کی خدمت میں ہوں بس موت کا فرشتہ جب آئے تو ان دو میں سے کوئی ایک کام یا نماز ہو اور یا گھر والوں کی خدمت